سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلس پیرڈائز فنکشن پیلس محبوب نگر محبوب نگر کے تبلیغی جماعت کے ذمہ دار محمد زہر الدین ریٹائٹ گورنمنٹ آفیسر نے وقر آباد کے پرگی میں چھ جنوری تا آٹھ جنوری ہونے والے تبلیغی اجتماع کو لے کر عوام میں جو بیچینیاں تھی اور حکومت کی جانب سے اجتماع کے لیے جو فنڈ جاری کیا گیا اس کے بعد ہونے والے حالات کے تناظر میں انہوں نے سٹی انڈیا نیوز کے ذریعے لوگوں میں موجود غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی آئیے سندے ہیں زہر الدین نے کیا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد زہر الدین ریٹائٹ گورنمنٹ آفیسر سینئر آفیسر آفیسر آب در ڈیسٹرک لیول حوڈی تو بینگ دس پوزیشن ایوانٹ تو کلیریفائی سم تھی ریگارڈنگ دس مسلمس کانگریگیشن انڈر در سپروزیشن آف تبلیغی جماعت گوئنگ ٹو بی کنڈکٹڈ ڈیٹ پرگی فرم سکسٹ جنوری ٹو ایٹ جنوری تو ان دیس کانٹیکسٹ باز اہباب کو ہمارے جو کرم فرما ہوتے ہیں ان کو غلط فہمیہ پھیلانے کے اندر شاید مزہ آتا ہے یا پتہ نہیں کہ ان کو تسکین ملتی ہے تو انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہیں تبلیغ جماعت کے بارے میں جن کے اوپر ہمارے اکابرین اور بزرگ حضرات نے تو کبھی اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا بلکہ اس کو تذیعہ وخات سمجھا جواب دینے کو تذیعہ وخات ویسٹ آف ٹائم سمجھا اس کو آوائٹ کیا لیکن بعض چیزیں ایسی کھٹکتی رہیں جن کو واضح کرنا اور اس کی کلیارٹی دینا ضروری سمجھ میں آیا تو میں آپ کے روبرو اس چینل کے ذریعے سے حاضر ہوا اور لوگ بھی سوارات بھی کرتے رہے کئی پوائنٹس ریس کرتے رہے تو اب یہ جو فنڈز کے ریلیس کا معاملہ ہوا ہے یہ آنرے بل سی ایم صاحب ریوند ریڈی صاحب کم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں مسلم کمیونٹیز کی طرف سے اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے خاص صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مَا لَا يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ لِلَّهِ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی اپنے فرض کو انجام دیا ہے کہ جب اتنا بڑا ایک پروگرام وہ چار لاکھ کے خریب یا اس سے بڑھ کر جو لوگ جزمہ ہوں گے تو ان کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کے وہاں پر مجمع کے کھٹا ہونے کے اوپر جو ضروریات ہوتی ہیں بیسک ایمینٹیز بیسک جو وہاں کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو مہیا کرائیں یہ ہر موقع پہ اور ہر مذہبی تہوار کے موقع پر یہ حکمت کرتے آئیے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں لیکن یہ کہ جماعت کے حباب کے اوپر جب ایک مولانا نے تفسرہ کرتے ہوئے یہ کہا اور ویرل کیا کہ بھی چندہ مانگا گیا ہے اصولوں کے خلاف اور پھر اس چندے کو یوٹلیس کیا جا رہا ہے تو میں اس کی کھلے الفاظ میں تردید کرتا ہوا اپنی انڈیوجنل کپیسٹی میں کسی مطلب جماعت کے ترجمان کی حصص سے نہیں بلکہ اپنے انفرادی موقع پر یہ بات وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت کے حباب نے کبھی کسی سے چندہ کیا نہیں اور اس پرگی کے استعمال کے سلسلے میں بھی وہ لوگ سی ایم صاحب کے پاس اپروچ نہیں ہوئے لیکن ان کے چاہنے والے جماعت کے ہمدرد اور ایسے سیاسی ساتھ لوگ جن کا ایک ان کے ریون ترڈیس صاحب کے پاس اثر تھا پتا چلا کہ وہ لوگ پہنچے ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی آئی ہیں اور اس سے پہلے سے بی آر ایس گورنمنٹ کے دور میں ہی اس کا پرمیشن لے لیا گیا تھا اور لوگ اس وقت بھی اس وقت کے بھی آر ایس کے پاس پہنچے تھے اور اس کا پرمیشن آپٹین کرنے کے بعد میں اس کی کوششیں جاری تھیں لیکن خریبی ساتھ ہی ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہیں ہے وہ ریون ترڈیس صاحب کے بڑے خاص عدمی تھے اب ان کے ذریعے سے بھی کچھ نمائن دے مسلم نمائن دے بھی پہنچے پہنچ کر انہوں نے کارگزاری سنائی کہ کیسا بڑا اجتماع ہونے والا ہے جس کے اندر انسانیت کی تعلیم دی جائے گی جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا جو ایک اللہ ہے وہی سب کچھ ہے وہی موامل جا ہے وہی حاجت روا پالنہار ہے وہی رب العالمین ہے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے اور اس نے اپنے پیارے رسول ہم سب کے آخواہ سائر نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے کامیابی کے لیے زامن بنا کر آپ کی تعلیمات کو آپ کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا جس پر چلنے پر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ان تعلیمات کو ماشاءاللہ عام کرنے کا جو تبدیلی جماعت کا جو مطمئے نظر ہوتا ہے جو اصل مقصود ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر بلکل سیاست سے بہت دور ہٹ کر اور مانگنے کی تو صفت تو ہائی رہی آپ کو پتا ہے کہ یہ جماعت کیسے کام کرتی ہے اس کا نہ کوئی فنڈ ہوتا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی چرچہ ہوتی ہے نہ کوئی پرچہ ہوتا ہے نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے اب یہ جو اللہ کے راستے میں جو خرچ ہو رہا ہے میرا مختصر اسٹیمیٹ یہ آٹھ کروڑ سے اوپر کا خرچ ہے اللہ والے اپنے طور پر کر رہے ہیں وہ سب کچھ یہ حکومت کا یہ دو کروڑ 35 لاکھ کا رابوامنٹ جو ہے یہ کس لئے خرچ کیا جا رہا ہے یہ جیو کی کاپی اس کا ایکسٹریکٹ میرے سامنے ہیں اس کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں مشین بھگی دیتا روری وارٹر سپلی کے تحت میں فار پرویڈنگ آف وارٹر اس کے لئے اور فار کنسٹرکشن آف سمپ اس کے لئے ایٹی فائیو لیکس ہے اور پھر لیگ آف پائپ لائن فرم پاؤنس ٹو ایوٹیلیٹی ایریا اس کے لئے 68 لاکھ یہ امونٹ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے لئے رکھا گیا ہے پانچائت راج انجینیری دیپارٹمنٹ فارمیشن آف روڈس آف پارکنگ ایریا کے لئے یہ 40 لاکھ ہیں اور ایکٹریٹی دیپارٹمنٹ پرویڈنگ پور اور اینٹرپٹ адہین میں بڑھنے کے لئے اور اور کے لئے پورچنکسیٰ کی شرمائے کیلائے فور پائنٹ فائٹ لیکس جملا ٹو کروڑس فورٹی فائٹ لیکس یا ایٹی تھری تھاؤزن یا ایٹھ ہنڈین فورٹی سیون یہ امونٹ ایلوکیشن ہے اور اس میں ہدایت یہ دی گئی ہے دابو ایکسپینڈیچر شل بھی میٹ فرم دا اویلیب بجٹ انڈر دا یہ ہیڈ آف اکونٹ جو ہے یہ اس کا دیا گیا ہے چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر تیلنگانا اسٹیٹ وغبورڈ شل ریلیز دا فنڈس ٹو دا ڈسٹک کلیکٹر وخار آباد بلکہ یہ ہدایت دی گئی ہے تو یہ ظاہر بات ہے کہ پتا چلتا ہے اس سے کہ اگر یہ ہیڈ آف اکونٹ وغبورڈ کا ہے تو وغبورڈ اور پھر امونٹ ٹرانسفر کیا جائے گا اس پر نیسی سیٹی آہ ڈیفرنٹ اسپیلز کے اندر اس کا ذمہ دار ہیں ڈسٹک کلیکٹر وخار آباد تو یہ کاموں کیلئے دیا گیا ہے اس کے اندر کسی کو چندہ دینی کی بات نہیں ہے نہ کسی آہ کے جماعت کے شرکہ جو بھی رہیں گے پارٹیسپینٹس یا اس کے جو ذمہ دار نہ جو ہے ان کو دینی کی بات کہی گئی اس کے اندر اب اس کے خالی کھانے کا جو میں ڈیفیشٹ کا ایک اندازہ لگایا ہوں اللہ کے راستے کے مہمان آئیں گے ان کے لیے خرچ کرنا چاہیے بلکہ جو لویسٹ جو ٹگٹ رکھے گئے ہیں اسی کا خرچ چار کروڑ ہو رہا ہے جو اللہ والے اپنے اللہ کے راضی کرنے کی نیت سے جو کرتے ہیں اور پھر اس کا ایرکشن آف ٹینٹس ایرکشن آف دینگ آف فرشی اور تمام چیزیں وہاں کی جتنی ضروریات ہیں اندر کی وہ انٹرنل الگ ہیں پوری یہ پورے باہر کا روڈز دالنے کا اور ٹرانس فرمرز کا اور یتنی آر ڈبلیو اس کے جو ورکس ہے لینگ آف پائپ لائنز وغیرہ یہ سب حکومت انجام دیتی ہے اپنے طور پر تو ایگزیکیوشن کا طریقہ کیا ہے میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے بتانا چاہوں تو یہ جو الوکیشن ہوا ہے الوکیشن آف بجٹ اس کے تحت میں یہ ڈیریکٹ امورٹ بھی ریلیز نہیں ہوتے ہی بلکہ طریقہ چونکہ ہم اگزیکیوشن جاپ کے اوپر ہم رہے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ بھئی اس کا اسٹیمیٹس بناتے ہیں معلوم ہوا کہ بھی اسٹیمیٹس بھی بنا دیئے گئے اس کے پھر جتنے ویلیفر ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ ڈسٹی کلیکٹر کے تحت میں یا یوں سمجھئے کہ ہمارے مائنورٹیز کے جو سیکریٹی ٹو گورنمنٹ ہے مائنورٹیز ویلیفر ڈیپارٹمنٹ کے جناب عمر جعلیل صاحب کی ذمہ داری میں تو یہ کام جو انجام پاتے ہیں یہ لوگ ویلیفر ڈیپارٹمنٹس سے کام لیتے ہیں اور کتنا کام ہوا اس کی پھر یم بھی ریکارڈ ہوتی ہے میجیرمنٹ بک پھر اس کے بللنگز ہوتی ہے پھر اس کی اوچنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد سکروٹن ہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو سینکشن کیا جاتا ہے مور دین ٹین لیکس امورٹ رہا تو پھر اس کو پر ٹینڈر بھی کالفار کر کے کرتے ہیں وارنہ ارجنٹ کام رہا ہوئے تو ایس پر دا ڈسکریٹری پاور سافر ڈسٹی کلیکٹر ایٹ ویل بی ہینڈڈ آور سم آف دا ایس اگزیکویشن ڈیپارٹمنٹ اب وہ ایگزیکویٹ کرنے کے لیے کام کے لیے وہ لوگ جو اپنے طریقے کار کو اپناتے ہیں اس میں سے ایک پیسہ بھی کسی جماعت کے ساتھی کو کسی ذمہ دار کو آتا نہیں اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ بھئی اس کو سمجھا جائے عام طور پر بات چل رہی کہ بھی جماعت کو پیسے سینکشن ہوئے جماعت کے لیے کوئی پیسے سینکشن نہیں ہوئے بلکہ یہ جو پبلک یوٹیلیٹی ایریا ہے اس کے بیسک ایمیلیٹیز کے لیے اوپر بھی اور بھی سرحات آئی ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے جماعت فار ویچ پرپس تو اس کے اندر بات کلیر آئی ہے کہ جو یوٹیلیٹی ایریا ہے وہ ایریا کو وہ لوگ سہولت بخش بنانے کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ امونٹ کسی ساتھی کو آیا نہیں ہے اور آنے کا کوئی پروسیجر ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں وضاحت ضروری سمجھی گئی تھی بہت سے جو لوگ جانتے ہوں تو آخف ہے لیکن ایک بڑا طبخہ ایسا ہے وہ چل رہی یہ بات کہ جماعت کو پیسے سانکشن ہوئے ہیں جماعت کو کوئی پیسے سانکشن نہیں ہوا کرتے یہ تاریخہ کار نہیں ہوتا اللہ تعالی شہنو جو غلط فہمی پیدا کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت تصیب فرمائے کہ اس سے ان کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ جب پیسے سانکشن کی بات آتی ہے نا تو وہ ضرور غلط فہمیاں وجود میں آتی ہیں پھر اس کے بعد اس کا یوٹلیزیشن پوچھا جائے گا کہ یہ پیسے نعوذب اللہ کیا ہوئے جب آئی نہیں تو کیا ہوئے کا سوال سمجھ سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے اور ہاں پارٹی کے اندر بھی اپنی کشن دال کے ہر ڈیپارٹمنٹ سے اس کے تفصیلات بعد میں مغوا سکتے ہیں بڑا اموٹ ایسا ہوتا ہے اسے موقعوں کے اوپر جو گورنمنٹ کو پھر واپس کر دیا جاتا ہے چونکہ یوٹلیز نہیں ہوا تو ایسی چیز کے اندر وہ جو مولانا کی بات میں کوئی کھٹک رہی تھی جنہوں نے ایک ویرل کر دیا کہ جماعت کے اصولوں کے خلاف میں چندہ مانگا گیا اور لیا گیا نہ ہی چندہ مانگا گیا اور نہ ہی چندہ لیا گیا الحمدللہ دعوت کا کام ایک حق کام ہے جو اصولوں کے پر چلتا ہے چندہ مانگنا بھی کوئی حرام نہیں ہے اور سی ایم صاحب کا بھی جو خدمت انجام دینا ہے اور جت مختلف جو لوگوں کا جو وہاں پر رول رہا ہے امور سینکشن کروانے کے لیے وہ بھی غلط کام نہیں ہے کوئی حرام کام نہیں ہے لیکن جماعت کا اصول یہ ہے کہ یہ فرنس کے اندر کبھی ہاتھ دالتی ہی نہیں آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ بھئی یہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا کی وجہ سے عام طور پر میڈیا کے سامنے بھی آتے نہیں ہیں اپنی انڈیڈیویل کپیسٹی میں میں نے اپنی بات کو ضروری سمجھتے ہوئے عرض کر دیا ہوں بہرحال یہ کہ عوام الناس سے گزارش یہ ہے کہ عامت المسلمین سے کہ وہ ضرور استعمام شرکت کریں اور سردیک کی وجہ سے زیادہ اپنے شاتھ کچھ گرم اڑنے وغیرہ کا بھی سامن لالیں اور پھر خیام کے ساتھ اگر رہیں وہاں پر راتوں میں تو پھر انشاءاللہ فجر کے بیان کے بعد پھر ناشتہ پھر اس کے بعد میں جو تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے اس کے اندر خران کی تصحیق ہوتی ہے جو یاد ہے صورتیں جو یاد نہیں یاد کرائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد میں حدیث کا مذاکرہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ان صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے جن پر چلنے سے جن کو اپنانے سے انسان کو صحیح انسان اور صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے میں مدد ملتی ہے اور آخرت کی زندگی اس کی سمرتی ہے پھر اس کے بعد ارادے کروائے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے اور ہر نماز کے بعد جو اہم بیانات ہوں گے جمعہی سے یہ تسلسل شروع ہوگا پتا یہ چلا ہے کہ بھی زمدار حضرات نظام الدین کے بھی جمعہی میں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی انہی کا خدبہ اور بیان بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اب ان کے نام بھی نہیں کہہ جاتے اور کس کا بیان ہے یہ نام کی شہرت بھی نہیں جاتی تاکہ خدا نخصہ ریا کا احتمال ہی نہ رہے اور کا اشتہار بازی بھی نہیں ہوتی کہ کون سے مولانا کا کس وقت بیان ہے یہ طریقہ کار ایک مخصوص طریقہ کار ہے چونکہ ہماری اصلاحی جماعت کے درجے کا کام ہے تاکہ ہمارے ایمان ہمارا بنتا رہے جو بھی کام کرے ہم اللہ کو راضی کرنے کیلئے کریں تو وہی عمل اللہ کے پاس مغبول ہوتا ہے خیر الناسی من ینفع الناس حدیث پاک کا مفہم ہے تم سب میں بہتر ہو انسانوں کے لئے جو انسانوں کے لئے زیادہ بہتری زیادہ اس کے لئے سہولت پہنچائے اس درجے کے ساتھ ہم خود خربانی برداشت کر لیں لیکن اپنے بھائی کو سہولت ہو اس جذبے کے ساتھ رہیں شاید ہو سکتا ہے بڑے بڑی کیوز تام خانوں کے سامنے رہیں گی تو تھوڑا سا مجاہدہ ہوگا تو برداشت کر لیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے یہ ہمارے راستے میں جدوجہد مجاہدہ اختیار کرتا ہے ہم ضرور اس کو ہدایت سے نوازتے ہیں بھائی پوری امت ہمارے لئے مدو ہے کنتم خیرہ امت تم بہترین امت ہو اخرجت لناش تم کو سارے انسانیت کی ہدایت کے لئے نکالا گیا ہے تمہارا کام ہے کہ مستخل دعوت کا کام کرتے رہو قل حادی سبیلی عدو اللہ کہ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا راستہ ہے عدو اللہ اللہ بصیرت ان دلائل کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں انا میں بھی بلاتا ہوں اور جتنی میں اتباع کرنے والے ہیں ان سب کا بھی یہ کام ہے جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں اپنے آپ کو علامان محمد میں شمار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا بھی یہ کام ہے کہ دعوت کا کام انجام دیں بلا تخصیصیں جاننے والے یا نی جاننے والے یا کیسٹ کریڈ جنڈر اس میں کوئی تخصیص نہیں کن تم سمجھ رات تم سب ہے اور پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمان بیان فرمایا کہ بلیغو عنی ولو آیا ایک بھی بات اگر میری طرف سے تم کو مستند معلوم ہے تو تم اس کو دوسروں کو پہنچاؤ پہنچانا صرف تبلیغی جماعتی کا کام نہیں ہے سارے امت مسلمہ کا کام ہے اللہ تعالی شانو ہم کو وہاں پر خیر و آفیت کے ساتھ جمع ہو کر وہاں کے تخاظوں کو اڑنے والا اور پورے عالم انسانیت کو دعوت سے بہرہ ور کرنے والا ہم کو بنائے اللہ ہی دائے دینے والا ہے واللہ یہدی منی شاہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم موسیقی